لائک کیجئے شیئر کیجئے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے نیکی کی بات دوسرے تک پہنچانا بھی نیکی ہے دیجیٹل دعوی نیٹ ورک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دنیا کے حالات جس قدر تیزی سے بدل رہے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی لمحہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر ناظرین آج بھی عرب ممالک کیسے ہیں جہاں پر شاہی نظام حکمرانی ہے ایک طویل عرصہ سے عرب ممالک میں جمہوری طریقہ کار رائج کرنے کا دنیا بھر سے مطالبہ کیا جا رہا تھا جسے عرب خاطرخام میں نہیں لا رہے تھے لیکن اب ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جمہوریت کے حاکم اٹھنے والی آوازیں سعودی عرب کے اندر ان کو دبانا کسی کے بس میں نہیں ہو رہا سعودی عرب کو پوری دنیا میں مسلمانوں کے حوالے سے ایک خاص اہمیت حاصل ہے وہاں مکہ اور مدینہ موجود ہے مسلمان سعودی عرب کو مکہ مدینہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد الحرام خانہ کعبہ اور دیگر مقدس مقامات کی وجہ سے اپنا مرکز سمجھتے ہیں تو اس حوالے سے سعودی عرب کو مسلمانوں کے لحاظ سے ایک خاص اہمیت حاصل ہے سعودی عرب میں ہونے والی معمولی سی تبدیلی بھی مسلمانوں کے ہاں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے ہر مسلمان کا دلی لگاؤ سعودی عرب کے ساتھ ہے ناظرین انیس سو بانوے میں اختیار کیے گے بنیادی قوانین کے مطابق سعودی عرب میں پہلے بادشاہ عبدالعزیز ابن سعود کی اولاد حکمنا نہیں کرے گی ملک میں کوئی تسلیم شدہ سیاسی جماعت ہے نہ ہی انتخابات ہوتے ہیں البتہ دو ہزار پانچ میں مقامی انتخابات کا انعقاد کیا گیا تھا بادشاہ کے اختیارات شریع قوانین اور سعودی روایات کے اندر محدود ہیں مگر بادشاہ کو سعودی شاہی خاندان علماء اور سعودی معاشرے کے دیگر اہم اناثر کا بھی اتفاق چاہیے ہوتا ہے شاہی خاندان کے اہم ارکان علماء کی منظوری سے ہی شاہی خاندان میں کسی ایک شخص کو بادشاہ منتخب کرتے ہیں مگر ناظرین وہ لمحہ بھی اب آن پہنچا کہ جب سعودی عرب کو اپنی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ لینا پڑا یہ فیصلہ منگل کے روز بادشاہ نے اپنا شاہی فرمان جاری کرتے ہوئے سنایا جس کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب کے پہلے وزیر عظم مقردر کر دیے گئے سعودی عرب میں جمہوریت کے نظام کے نفاظ کے حوالے سے مملکت کی تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا قدم اٹھایا گیا سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وزیر عظم کا تکرر کیا گیا مملکت کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو سعودی عرب کا پہلا وزیر عظم بنایا گیا اس حوالے سے سعودی بادشاہ شاہ سلمان نے اپنا شاہی فرمان جاری کیا شاہی فرمان کے مطابق سعودی ولی عہد بطور وزیر عظم وزراء کونسل کے سربراہ ہوں گے سعودی عائن کے دفعہ چھپن کے تحت مملکت کے پہلے وزیر عظم کا فیصلہ کیا گیا شہزادہ محمد بن سلمان وزیر دفاع کے عہدے پر برقرار تھے مگر وزیر عظم بننے کے بعد ان سے وزیر دفاع کا عہدہ وابس لے لیا گیا جبکہ شہزادہ محمد بن سلمان کے بھائی شہزادہ خالد بن سلمان کو وزیر دفاع کے عہدے پر براجمان کیا گیا سعودی بادشاہ شاہ سلمان نے اپنا فیصلہ تو سنا دیا پہلے وزیر عظم محمد بن سلمان تقرر ہو گئے اب وزیر عظم کی تقرری کے بعد سعودی قبینا بھی مکمل طور پر فعال کی جائے گی اور اس میں رد و بدل بھی کیا جائے گا